محمد 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 م تو دیکھیں خاص یہ جو اسطلعہ ہے اشرف المخلوقات یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں تو امتِ محمدیہ تو جانے دے پوری انسانیت میں کسی کو بھی کسی بھی طبقے کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہو یعنی پوری کائنات کے اعتبار سے پورے عالم کے اعتبار سے جتنے بھی عالمین ہیں سب کے اعتبار سے تمام جہانوں کے اعتبار سے اسا کہا گیا ہو اس اس لئے میں کوئی واضح نصد نہیں ہے اس لئے اس بارے میں اہلِ علم کی دو راہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ انسان یہ اشرف المخلوقات یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے افضل مخلوق یہ آدم ہے انسان ہے اور جہاں اس بات کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں وہیں یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو بہت سارے دلائل میں سے یہ دلائل بھی ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یعنی انسان کے تمام مخلوقات میں حتی کے فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان جنس کے اعتبار سے یہ ایک راہ ہے اہلِ علم کی اور اہلِ علم کی دوسری راہ جو شیخ حلبانی رحم اللہ کی بھی ہے اور بہت سارے اہلِ علم کی وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات میں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں سب سے بہتر ہیں ان حضرات کے بھی اپنے بہت سارے دلائل ہیں خاصوں سے وہ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں میں تو اللہ تعالی اس کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس سے بہتر ہوں گے تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں ان کے حق میں میں تو یہ دو راہِ اہلِ علم کی کچھ انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں البتہ اگر اس زمین کی اور اس قررِ عرض کی بات کہی جائے یعنی جس قررے پر ہم آباد ہیں یہاں کی بات کہی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ انسانوں سے اشرف اور انسانوں سے بہتر افضل کوئی بھی مخلوق نہیں یعنی ہم جس قررے پر رہتے ہیں اس میں انسانوں سے بہتر کوئی بات نہیں لیکن تمام کائنات کے اعتبار سے کہنا ہے کہ انسان پوری کائنات میں سب سے اشرف ہے تو یہ مسئلہ مختلفی ہے اور دونوں طرف اہلِ علم کی رائے ہیں لیکن کوئی واضح نص نہیں ہے دونوں طرف کے جو دلائل ہیں ان سب کا جواب دیا جا سکتا ہے جیسے یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا مقام بڑھا ہے تو اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کہیاتی مثلا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ والدین کا مقام بیٹے سے کم ہو جائے گا کیونکہ افضل مفضل کو بھی سجدہ کر سکتا ہے اس کو احترام اور عزت دیتے ہیں اور دوسری طرف جو روایتیں پیش کی آتی ہیں ان کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہتر کہا ہے تو کسی الگ اعتبار سے بہتر کہا ہے یعنی نیکی تقویٰ اگرہ کے اعتبار سے بہتر کہا ہے اس لئے واضح طرح پر کوئی نص نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا فرشتے ان سے بہتر ہیں البتہ اس کررے کی بات کریں تو اس میں انسان سب سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی قومیں آئی ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے یہ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو تو یہ جو امت ہے امت محمدیہ یہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے یعنی اگر یہ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو بہت بڑا ان کا مقام ہے بہتر ہونے کے مطلب نہیں ہے کہ پرانے امتوں میں جو لوگ نیک تھے اور اس امت میں کوئی برا ہوگا تو یہ برا اس نیک سے بہتر ہوگا بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ پرانے امتوں میں بھی جو لوگ نیک ہیں اور اس امت میں بھی جو لوگ نیک ہیں تو ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو اس امت کے جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کا مقام بڑھا ہوا ملے گا تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب کی امید ہے کے بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں